ایک میسٹریس انٹریسٹریلر سپیس اوبجیکٹ اچ سے ٹکرانے کے راستے میں ہے اور سائنٹیس نہیں جانتے کہ یہ کیا ہے دو دا سترہ میں سائنٹیسوں نے ہمارے سو سیسرم میں پل انٹریسٹریلر اوبجیکٹ کی کوج کی ملیے او مو 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 اسے جس کا ہوای لینگویج میں مطلب ہے ساتھی ناسا کے مطابق یہ اوبجیک لگ بک 400 میٹر لمبا ہے اسی سورج کے پاس 87.3 کلومیٹر پر سیکنڈ کی رفتار سے بڑھتے ہوئے دیکھا گیا اب تک یہ تینی ہو پایا کہ او مو مو کیا ہے یہ ایک کومنٹ ہو سکتا ہے یا اسٹرویڈ یا شاید کچھ اور ان میں سے ایک تھیوریک کئی لوگ مانتے ہیں وہ یہ کہ یہ ایک ہائیڈروجن آئیس برگ ہے اسا اس لیے کیونکہ سائنٹیس نے یہ دیکھا کہ او مو مو سورج کی طرف جانے کے جگہ بڑھتی رفتار سے اس سے دور جا رہا ہے یہ کچھ ایسا لگتا ہے جیسے خود کو اسپیس میں آگے بڑھنے کے لیے اس انٹرسٹیلر اوبجیکٹ کے پاس کوئی چھوٹا جیٹ پیک ہو لیکن اگر یہ ارث کے ایڈموسفیر میں آ گیا تو کیا اس سے خطرناک کیمیکل ریاکشن تگر ہو جائے گا اگر او مو مو یعنی ٹھوس اوبجیکٹ ہے تو یہ بہت تھنڈے حالتوں میں بنا ہوگا آئیڈروجن مائنس 267 ڈگری جتنے ٹیمپریچر پر سورج سے گیس میں بدلتی ہے اور کیونکہ اسپیس کے خالی حصوں میں مائنس 27 ڈگری جتنا ٹیمپریچر ہوتا ہے یہ ممکن ہو سکتا ہے کہ یہ اوبجیکٹ اپنا سولٹ ڈانچہ بنائے رکھے ہو جس سے یہ ہمارے سورج سے رکھتا ہوا نکلے گا تب او مو ہوا کی ورف باپ میں بدل جائے گی جس سے اسے باپ نکالنے والی جیٹ نکلیں گی جس سے اس اوبجیکٹ کو آپ کے پاس آنے لگیں گے بلکل ایک روکیٹ کی طرح اس سے یہ بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کیوں او مو ہوا کا اکار اتنا عجیب ہے جہاں اسپیس کے خالی اس سے تھنڈے ہیں ارتھ کے سورج والے کیسے کا ٹیمپریچر 121 ڈگری جتنا گرم ہو سکتا ہے اس کا مطلب کی ہمارے انٹرسٹیلر میمان ایرز کے جتنا قریب آتا جائے گا اس کا سائز اتنا ہی چھوٹا ہوتا جائے گا اگر او مو ہوا ہمارے ارتھ کے ایڈموسپیر میں بہت ہی زیادہ ہیڈروجن لے کر آتا ہے تب میتھن کی ماترہ بھی بڑھ جائے گی اور میتھن گرمی کے گیپ ٹریپ کی طور پر کاربنائیوکسائیڈ سے بھی 25 گناہ زیادہ تیز ہوتی ہے